ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو ویورز آج مجھے ایمرڈنسی کڑاہی بنانی پڑ گئی رات کے ساڑھے نو بجے اور آگے گیسٹ ایک دم سے اور ان کے لیے مجھے کھانا تیار کرنا تھا اس کے لیے میں نے سوچا کہ میں جلدی جلدی سے کڑاہی بنا لوں کیونکہ دس بجے تک لائٹ بھی اوہ سوری گیس بھی چلی جانے تھی تو سب سے پہلے کڑای میں میں نے ڈالا کوکنگ آئل اس میں ڈالا لسن جو میں نے چوپر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن کیا تو اس کے بعد اوپر میں نے ڈال دیا چکن چکن کو بھی میں تھوڑا سا فرائے کروں گی اتنا تھا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے مجھے جلدی بھی تھی بہت زیادہ کیونکہ گیس بھی جانے والی تھی ساتھ ہی میں نے گھر والوں کو کہا دیا بھئی روٹیاں مگوالے کیونکہ تنور کیوی گیس چلی جائے گی پھر آپ کو روٹیاں بھی نہیں ملے گی تو جی ادھر میں چکن کو فرائے کر رہی ہوں پھر اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا سالٹ تو یہ اس کے دوران میں نے ویورز میں نے لیا تقریباً ون کے جی میں نے ٹوماتوز لیے ان میں میں نے ایک پاؤ دہی ڈالا اور اس کو بلینڈ کر لیا وہ سارا بلینڈ کرنے کے بعد میں جی چکن جب فرائے ہو جائے گا تو سارا کچھ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی سپائسز جی تو اس میں اب ڈالوں گی میں ریڈ چلی پاوڈر تقریباً ڈالے ہیں ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون اس کے بعد میں نے ڈالا ہے سالٹ سالٹ تھوڑا کم ڈالوں گی کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی اس میں ڈالا ہوا ہے اب اس میں جائے گا نمک اور اس میں پھر میں نے ڈالا ہے تین چار بادی ہدائی کے پھول جی تو اس کو اب میں مکس کر کے دم پہ رکھ دوں گی جی دارچینی کے ٹکڑے ڈالنے میں بھول گئی تھی اب میں نے ڈال دی ہے دارچینی اور تین چار لونگ ڈال دیئے ہیں اور جب یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو اب میں ڈھک دوں گی یہ دم پہ میں ہلکی آنچ پہ ڈھک دوں گی اور ویور ساتھ ہی میں نے بنا لیا سیلڈ جو ہے پیاز اس کو میں نے رنگ کی شیپ میں کٹ لیا ٹماٹر بھی کٹ لیے سیلڈ کے لیے اور ساتھ ہی مگوالی روٹیاں جی اب میں ڈال لی ہوں ہری مرچیں کٹ کے دو دو پیسز کر کے میں نے ڈال دی ہے ہری مرچیں کافی تیز تھی اور بہت ہی مزے کی یہ تھی ہری مرچیں اور تھرہ دھنیاں میرے پاس نہیں تھا اس لئے وہ میں نے سکپ کر دیا ہے جی اور ساتھ ہی اینڈ پہ میں ڈال دوں گی اس میں کالی مرچ پیسے وی کالی مرچ ڈالی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہشک دھنیاں تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور سفیز زیرہ یہ بھی پیسے وی میں نے ڈال دی ہے تو جی یہ ہماری ایمرجنسی کڑاہی ریڈی ہے اور ویورز اس کو دوبارہ دوبارہ سے بنائی کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ اس طرح سے کڑاہی بنائیں یقین کریں بہت ہی مزے کی اور جھٹ پٹ بنیالی کڑاہی ہے اس میں علیدہ سے بنائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکل سیم ٹیسٹ ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا جی اب میں نے لگا دی ٹیبل اور اس پہ کھانا بھی لگا دیا جی تو یہ دیکھیں ہماری ٹیبل ریڈی ہے ہماری کڑاہی ریڈی ہے اور سیلڈ بھی تیار ہے روٹیاں آ چکی ہیں اور اب میں نے گیس کو دی آواز کہ آجیں سیر آپ کا کھانا تیار ہے جی تو یہ ویڈیو کر آپ کو پسند آئے تو کمرس میں ضرور بتائیے گا اور میرے اس چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ بائے بائے اور گوڈ نائٹ